اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکھانے لگا ہوں کہ بلیچ کیسے بناتے ہیں تو آئیے بلیچ بناتے ہیں جی پینسل کپی اٹھا لیجئے اور لکھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ فارمولیشن لکھ لیں بہت ہی ایزی ہے چھوٹی سی فارمولیشن ہے اور ہر بندہ اس کو بنا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے نہیں بڑا سادہ سا کام ہے آپ کر سکتے ہیں تو ہے کیا جیس میں سب سے پہلے دوستو آپ نے سنا ہوگا سوڈیم ہائپو کلورائٹ ایک پاودر ہوتا ہے وائٹ کلر کا ایک پاودر ہوتا ہے تو آپ نے وہ پاودر لے لینا ہے سوڈیم ہائپو کلورائٹ کتنا لے لینا ہے دو سو نوے گرام لے لینا ہے ٹو نائنٹی گرامز دو سو نوے گرام سوڈیم ہائپو کلورائٹ اس کو بلیچنگ پاودر بھی کہتے ہیں سادہ لفظوں میں اگر آپ کی مارکیٹ میں جا کے مانگیں گے ان کو بلیچنگ پاودر کہہ دیں گے تب بھی وہ آپ کو دے دیں گے اگر بلیچنگ پاودر سے فرض کرو کوئی نہ پہچانے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی سوڈیم ہائپو کالورائیڈ پاودر فارم میں ہوتا ہے وہ دے دیں تو وہ آپ نے لے لینا ہے جی ٹو نائنٹی گرام اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ٹو نائنٹی گرام پاودر کو آپ نے ایک لیٹر وارٹر کے اندر ریزولف کر دینا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ڈال دینے کے بعد کیا ہوگا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک لیٹر وارٹر ایک کلو نہیں لیٹر لینا ہے ایک لیٹر وارٹر اور دو سو نوے گرام بلیچنگ پاودر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دوستو آپ کا بلیچنگ پاودر سے جو بلیچ تیار ہوا ہے وہ آپ کی پاس تیار ہے مارکیٹ میں بنا بنایا میں مل جاتا ہے لیکن مارکیٹ میں بنایا بنایا آپ کو ملے گا ایک سو چالیس روپے سے ایک سو ساٹھ روپے تک اگر آپ خود بناتے ہیں بوتل سمیت آپ کو یہی بلیچ یعنی کہ تیار شدہ بلیچ آپ کو پڑتا ہے پچاس روپے پر کیجی کیسے آئیے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں دوستو سوڈیم ہائپو کلورائیڈ جو آپ کو دو سو نوے گرام چاہیے وہ دوستو آئے گا ٹوٹل تیرہ روپے کا تیرہ روپے کا دو سو نوے گرام بلیچنگ پاودر آپ کو ملے گا آپ ون کیجی کی کاسٹ نکال سکتے ہیں جتنے بھی مطلب ہے ون کیجی کتنے کائے گا ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل دو سو نوے گرام کی کاسٹ آپ کو بتائی گئی ہے اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے ایک لیٹر اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کے بعد اس کے لیے آپ کو چاہیے ہے پیکنگ کے لیے جس میں آپ نے بلیچنگ کو ڈال کے مارکیٹ میں دینا ہے یا اپنے پاس سیو رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہے بوٹل خالی بوٹل جسے ہم کہتے ہیں وہ چاہیے تو اگر ہم ٹو ففٹی ایمل کی بوٹل لیں تو وہ مل جاتی ہے چار روپے سے لے کے چھ روپے تک مختلف کاسٹ ہے اس کی اگر آپ لینا چاہتے ہیں فائیو ہنڈر ایمل کی تو وہ آپ کو ملتی ہے نو روپے سے لے کر گیارہ روپے تک مل جاتی ہے اور اگر آپ لیٹر والی لینا چاہتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے سترہ روپے سے لے کر پچیس روپے تک ڈیفرنٹ کوالٹیز میں مل جاتی ہیں میں نے یہاں پہ ہاف ہاف لیٹر کی دو بوٹل لی ہیں اور ریٹ لگایا ہے دس روپے فی بوٹل یعنی کہ ہمارے پاس جو سوڈیم ہائپو کلورائٹ تھا وہ ہمیں پڑا دو سو نوے گرام ایک لیٹر کا تو وہ ہمیں ملا تیرہ روپے میں اور دو بوٹل جو ہمیں وہ پڑی ہیں بیس روپے میں یعنی کہ دو بوٹل جو ہمارے پاس ہی وہ بیس روپے میں تو تیرہ اور دس یعنی کہ تھرٹین اور ٹین یہ ہمارے پاس ہوگے تھرٹی تری تیس روپے ابھی تک ہو سکا ہے اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے لیبل جو آپ اس کے اوپر لگائیں گے چار روپے میں نے اس کے لگائے ہیں ایک لیبل دو روپے کا بن جاتا ہے ایزی لی آرام سے تو وہ چار روپے کا یہ ہمارے پاس تیرہ روپے پاودر کے بیس روپے بوٹلز کے تیرہ اور بیس ہمارے پاس ہوئے تیتیس روپے اور چار روپے کے ہمارے پاس لیبل ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے تیتیس اور چار سنتیس روپے اس کے بعد دوستو میں نے اس کے اندر لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں رکھی جو باقی تیرہ روپے ہیں اس میں آپ گلو جس کے ساتھ آپ چپکانا چاہتے ہیں وہ لیبر کا خرچہ مارکیٹ میں پہنچانے کا خرچہ آپ کے مارکیٹ سے مٹیریل لانے کا خرچہ وہ سارا ڈال کے اگر آپ میکسیمم بھی کریں تو پچاس روپے کاسٹ بنتی ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی خرچہ اس میں نہیں ہوتا پچاس روپے میں آپ کا ایک کلو بلیچ تیار ہو گیا اب آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں آپ کو بتا ہے کہ آپ کو یہ پچاس روپے میں ویڈ بوٹل ویڈ پیکنگ ویڈ لیبر سب کچھ تیار ملا ہے اب آپ مارکیٹ میں چاہے تو آپ اس کو جس ریٹ پہ آپ چاہے سیل کریں ہاں جو شاپ کی پر ہے دکان والا ہے وہ اس کو سیل کریں ون ٹونٹی ون تھرٹی میں تاکہ نیا بندہ جو کام کرنے والا ہے اس کا مان بھی بکے اور جلدی کام چلے اس کا تو یہ دوستوں میں ایک فارمولیشن تھی بلیچنگ کی جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی بہت اچھی اور بہت سستی ہے آزمودہ ہے آپ اس کو بنائیں اور مارکیٹ میں اپنا نام کمائیں بزنس شروع کریں بجائے کسی کے انتظار کے شکریہ دوستو اللہ حافظ